نوجوان بچہ حمزہ نامی جس کی شادی تھی آج اس کی بارات تھی لیکن آج اس گھر میں صفے ماتم بچھا ہوا ہے مجھے بتائی گیا ہوا کیا تھا ہو گیا یہ کتنے بجے آپ کو ڈیڈ بوڈی جو ہے وہ ملنے کی طلاح ملی بہت تقریبا ہمیں آٹھ بجے کے بعد وہ ٹیلی فون آ گیا آپ نے بیٹے کو بنانے کے لیے پینٹی سال آؤٹ آؤٹ کانٹری میں گزار دی ہیں سوفٹ ویر انجینئر بنایا یہ چار مینے پہلے اس کو سوفٹ ویر انجینئر کی ڈگری بھی ملی تو میری تسار جتنی بھی محنتی ضائع ہو گئی اسلام علیکم نیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان رہان ہے ناظرین میرے اکا میں ایک گھر موجود ہے جہاں کا نوجوان بچہ حمزہ نامی جس کی شادی تھی آج اس کی بارات تھی لیکن آج اس گھر میں صفے ماتم بچھا ہوا ہے کیا معاملہ پیش آیا جاننے کے لیے مقتول کے والد سے گفتگو کرتے ہیں یہ میرے ساتھ ناظرین حمزہ کے والد میرے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا اسلام علیکم آپ کا جو دکھ ہے اس میں ہم برابر کے شریک ہے یہ کم نہیں ہو سکتا کمر توڑ دینے والا واقعہ گزر گیا ہے اور یہ کیامت کھید منظر ہوگا اس روز آپ کے گھر مجھے بتائیے گا ہوا کیا تھا یہ سارا ہمیں بھی سمجھ نہیں آرہی یہ سولہ تری کو وہ گھر سے گیا ہے میں اس کو بیجا اپنے ایک دوست کی شادی تھی اس کے بیٹے کی ولیمہ تھا میں نے بولا بیٹا آپ جائیں وہاں پہ وہ ولیمہ کی دعوت جا کے ٹینٹ کر لیں وہ کہتا ہے پاپا جو میں نے آٹھ بجے کسی کو ٹیم دیا ہوا ہے میں نے وہاں جانا ہے اب اللہ پہلے یہ ادھر چلے جائیں پھر بعد میں ادھر دیکھتے ہیں کون ہے وہ جو آٹھ بجے کو ٹیم دیا ہے وہ کہتا ہے مارا اپنا وہ بہن ہوئی تھا پہلے بھی اس کے ساتھ آتا جاتا تھا کھانا بار سے کھا لینا پھر وہ دعوت سے میں جب گیا ہے ادھر جا کے سلامی بغیرہ دے کے آپ نے وہ پھپا کے ساتھ چلا گیا قتل سے دو دن پہلے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے آٹھ بجے ایک بندے کے ساتھ ملنا ہے ملنا ہے آٹھ بجے ملنا ہے میں نے پوچھا وہ آدمی کون ہے وہ کہتا ہے پھپا ہے تو اس کے ساتھ چلا گیا ہے کھانا کھانے کے لیے تو جب واپس آیا تو اس کی کفیت کچھ اور تھی جیسے کہ جیسے ڈھرا ہوا تھا اتنا وہ تھرڈ کیا ہوا تھا وہ پتہ نہیں کس نے کیا لیکن اس کے پھپا نے تو نہیں کیا لیکن وہ کون آدمی ہے جب واپسی پہ اس کو ملا ہے اس وقت تھرڈ ہوا ہے وہ پوری ہم نے پکچر نکالی ہے دیکھا ہے جہاں کھانا کھایا ہے ادھر وہ ہسی خوشی کے ساتھ پھپا کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا ادھر سے دس باج کے آٹھ بیٹ پہ جو یاسر بروسر والے کے پاس گیٹ ہیں ہم نے پکچر نکالی ہے وہ پورا اس کے ساتھ ہسی خوشی سے کھانا کھایا ہے گیارہ بجے واپس آیا ہے اس کے پھپا نے بولا بھی میں تمہیں گھر چھوڑ دوں وہ تا ہے ادھر سے آپ کو قریب ہے آپ چلے جائیں میں ادھر سے میں خود چلا جاتا ہوں تو وہ بات کی سمجھ نہیں آرہی وہ تو کبھی دو فرلان کے فاترے پہ بھی کبھی پیدل نیچی جاتا تھا کبھی رکشے کے اوپر اس نے سفر نہیں کیا اس کے پاس دو مرسحکل تھی ایک ون ٹو فائی تھی ایک سیونٹی تھی ایک اس کے پاس کلٹس گاڑی تھی کبھی اس کو روکنے والا بھی نہیں تھا خود مختیار تھا کہیں بھی جانا وہ تو پیدا سفر بھی نہیں کرتا تھا تو وہ اس دن سمجھ نہیں آئی وہ کیسے چلا گا ان کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی یا کبھی آپ کو بتایا ہو کہ میرے یہ معاملات کچھ چل رہے ہیں کسی کے ساتھ سر وہ کسی آج تک کسی کے ساتھ جگڑا نہیں ہوا کسی کے ساتھ بھی آپ کسی سے بھی پوچھ رہے ہیں پورے محلے سے باہر دوسری جگہ سے آج تک سب آدمی اس کے گھم میں رو رہے ہیں وہ یہی بھو رہے ہیں بھئی آج تک اس کے ساتھ کسی کا ساتھ جگڑا نہیں ہوا کوئی اونچ نیچی نہیں ہوئی یہ کیسے ہو گیا یہ یہی تھی سرپریشانی کی بات ہے جس دن یہ وکوا پیش آیا اس دن چھوٹا بھائی اسے چھوڑنے جاتا ہے یہ باہر سٹاپ تک ہاں جی وہ سٹاپ پہ چھوڑنے گیا ہے تو اس وقت وہ ایک گاڑی میں بیٹھا ہے اگر وہ خوف زیادہ ہوتا تو کبھی بھی نہیں جاتا وہ ہسی کچھ سے باگ کے اس گاڑی میں بیٹھا ہے ہم تو انتظار کرتے رہے ہیں ابھی ہمارا بیٹا آجے گا ابھی آجے گا یہ کتنے بجے کا ٹائم تھے جب گاڑی میں جا کے بیٹھا ہے یہ تقریبا سوہ آٹھ بجے کا قریب تھا ٹائم رات سوہ آٹھ بجے ہم یہ ہی انتظار کرتے رہے ہیں کہیں وہ مارکیٹ میں گیا ہے کچھ چھاپویں کے لیے ہو سا تھا کچھ دوست ہے اس کے ساتھ گیا ہے تو ابھی آجے گا دس گیارہ بجے تک ہم ایک دو کال کی ہے وہ ٹھا نہیں رہا پھر اتنے ٹائم کرتے کرتے رات بارہ ایک بجے تو وہ کالیں کرتے تھے آگے سے بولتے ہیں یہ آپ نے نمبر غلط ملایا ہے یہ ہم پریشان تھے یہ نمبر تو وہ ہی آیا تھا یعنی کہ آگے سے کال کٹ کر رہا تھا آپ کی ہاں ہمیں نہیں پاتا چا رہا دو رنگ ہوتی تھی اس کے بعد وہ کمپیوٹر سے باز آتی تھی بھی آپ نے یہ نمبر ملایا ہے غلط ملایا ہے میں اپنے موبیل پہ چیک کیا یہ نمبر تو وہ ہی جو سیف کیا ہوا ہے کیسے یہ غلط ہوا ہے اسی طرح ساری رات رہا ہے کالیں آگے سے کار دیتے تھے صبح کتنے بجے آپ کو ڈیڈ بوڈی جو ہے وہ ملنے کی طلاح ملی وہ تقریبا ہمیں آٹھ بجے کے بعد وہ ٹیلی فون آ گیا ادھر سے یہ آپ کے حمزہ سرور کے نام کی یہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اس وقت ہمارے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی ہمارے اوپر قیامت آ گئی ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا بھی ایسا ہو گیا پھر وہ انسپیکٹر صاحب نے بولا بھئی یہ حمزہ سرور کی ہے پھر میرے ساتھ دو تین دوستے ہم جلدی بھاگ کے ادھر گئے جہاں جہاں دیکھا تو روڑ کے اوپر پڑی ہوئی ہے مجھے پتائیے گا کوئی پیسو کا لیندین کا معاملہ تھا یا بچے کے پاس کوئی نکدی تھا جس وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا کیا معاملہ کیا وہ کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے پیسے کی پرابلم ایسی نہیں ہے میں نے پورا ہولڈ اس کے اوپر دیا ہوا تھا میں سعودی عربیہ میں کام کرتا تھا گھر کا خرچہ ویسے بھی جو میرے پاس مانٹ ہوتی تھی میں اسی کے کاؤنٹ میں بھیجتا تھا وہ اس کو جو کرنا ہے اس کے خود مختیار بنا دیا تھا پی آپ کا گھر کا خرچہ کو کھریدے فرود کچھ بھی ہے پورا ہولڈ تھا پورے ہمارے تین چار گھار تھے اس کے چچاکے بھی تھے یعنی کہ ہر چیز کا کنٹرول اس کو خود دے دیا خود مختیار ہو گیا کیوں کسی پہ آپ کو شک ہو نہیں سارا میں شک نہیں ہے کسی کے اوپر شک تو تب ہوتا ہے کسی کے ساتھ جگڑا ہوا ہے کبھی ایک مینہ پہلے یا چھ مینہ پہلے پھر ہم سوچتے ہیں بھئی اس کے ساتھ ہمارا کچھ ہے آج تک جگڑا ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے تو کیا اپیل کرنا چاہیں گے حکام اپالا سے ہمارا سار یہی مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے آئی جی صاحب سے جو بھی پلیس کے جتنے بھی سینئر آفیسر ہیں اس کی جلد ہمارا جو مجرم ہے پیش کیا جائے ہمارے یہی روکویسٹ ہے پلیس جی ناظرین آپ نے حمزہ کے والد کی تمام گفتگو جانی یہ ایک اندھا قدل تھا اور ہمیں پوری امید ہے پنجاب پولیس سے کہ وہ جلد از جلد جو مجرم ہیں انہیں پکر لیں گے میری سارو اس کے پوری زندگی کی پائینتی سال میں نے اسی کے خاطر اپنے بیٹے کو بنانے کے لیے پینٹی سال آؤٹ آؤٹ کنٹری میں گزار دی ہیں میرا بھی دل چاہتا تھا اپنے بچوں کے پاس رہوں ان کے ساتھ اپنا زندگی گزار ہوں صرف اس کو اسی چیز پر فوکس کیا وقت اب میرا بیٹا پڑھ لے کے کچھ بڑا ہو جائے گا کچھ بن جائے گا تو میری تسار جتنی بھی محنتی ضائع ہو گئی اس کو میں نے سوفٹوئر انجینئر بنایا یہ چار مینے پہلے اس کو سوفٹوئر انجینئر کی ڈگری بھی ملیا آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے کہ مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ